امبیاء اکرام ارہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں کیا ولیوں کے بارے میں بھی ایسی آیت اور حدیث ہیں قبروں کی زندگی کے اوپر کثیر احادیث ہیں قبروں کی زندگی پر کثیر احادیث ہیں آلہ حضرت علی الرحمہ کی کتاب ہے حیات الارواح یا حیات الاموات اس میں تقریباً چار سو کے قریب آلہ حضرت علی الرحمہ نے احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہے جن میں دنیا سے جانے والوں کے افعال اعمال حرکات آنا جانا دیکھنا سننا کلام کرنا یہ سارے کا سارا بیان کیا گیا ہے اور حیات کے اوپر بڑی واضح سی دلیل میں ارز کر دیتا ہوں جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو قبرستان جا کے ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم و انتم صرفونا و نحن بالعصر اور بھی اس طرح کی دیگر الفاظ بھی ہیں اب اس میں ہے کہ جا کر سلام کہیں سلام جو ہے کسی بے روح چیز کو نہیں کہا جاتا ایسی شئے کو نہیں کہا جاتا جسے ادراک نہیں ہے ہم اپنے گھر کی دیواروں کو جا کر سلام نہیں کر رہے جاتے ہیں دیوار السلام علیکم ٹھٹھا کر رہے ہیں پریشان تو نہیں ہے بوریت تو نہیں ہے ایسا نہیں کرتے تو قبرستان جا کر جو سلام کہنے کا حکم ہے ہمیں اور جو سنت ہے وہ اسی بھی یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اور سننا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے حیات ہے ہی وہ کہ جس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے سننے کا ادراک اور حصول علم کا ادراک ہوتا ہے تو یہ حدیث میں بارک بڑی واضح دلیل ہے جب عام مردوں کے حوالے سے یہ ہے تو اولیاء کرام کا مرتبہ تو ان پر بلند ہے تو لہذا اس پر کسی روایتیں موجود ہیں اور ان سے اس کا ثبوت ہے